اردو شوراؤ ادابا نے اردو زبان میں ایسے ایسے شہکار تخلیق کیے ہیں جنہوں نے اس زبان کو دنیا کی دوسری بڑی زبانوں کے سامنے بتفاخر کھڑے ہونے کے قابل بنایا ہے اردو کی نصری اصناف میں انشائیہ ایک ایسی سنف ہے جس نے اپنے بہترین تخلیقاروں کی بدولت تھوڑے عرصے میں کئی دہائیوں کا سفر تیہ کیا ہے تاریخ انشائیہ میں منور عثمانی کے تخلیق کردہ انشائیے ایک اعتبار اور مایار کا درجہ رکھتے ہیں ان کا خوبصورت انشائیہ حرف سپاس پیش خدمت ہے چڑیا چہک رہی تھی اور میں ایک سادہ ورک اپنے سامنے رکھے کچھ لکھنے سے پہلے حسب معمول اونگ رہا تھا کہ اچانک چڑیا کے ایک ہونسلے سے کچھ تن کے میرے سر اور کاہز پر آگیرے اب میں بیدار ہو رہا تھا یہ شہر میرے لیے نیا تھا اور میں اس کے مطالعاتی دورے پر تھا سو مجھے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر کرائی کے مکانوں میں رہنے کا اتفاق ہوا حصول علم کا یہ سلسلہ تاہال جاری ہے اسی دوران میں ایک بہت ہی سیدھے سادے محلے کے ایک نہایت سادہ سے مکان میں رہنے کا بھی اتفاق ہوا اس مکان میں ہوادار سایہدار اور روشن مقام ایک ہی تھا اور وہ تھا اس کا چھوٹا سا برآمدہ سو برآمدہ ہی زیادہ وقت کے لیے اٹھنے بیٹھنے اور پڑھنے لکھنے کا ٹھکانہ بنا لیکن یہ صرف میرا ہی نہیں کسی اور کا بھی ٹھکانہ تھا میرے سر کی این اوپر اقوی دیوار پر نصب دو ٹیوب لائٹوں کے درمیان خلا میں ایک بڑا سا گھونسلہ تھا تن کے وہیں سے گڑتے تھے اور گھر میں ہونے والی صفائی ستھرائی کو نظر سانی کا محتاج کر دیتے تھے اس دن میں گھر پہ تھا لیکن ذرا دیر کے لیے ایک معمولی کام سے باہر نکلا واپس آیا تو دیکھا کہ گھونسلہ گرایا جا چکا ہے دیواریں صاف ہو رہی ہیں فرش دھویا جا رہا ہے خدا یا یہ کیا ہوا بزرگ اور کمگو ملازمہ نے کہا کہ بس کوئی اور حل نہیں تھا میں اس صدمے سے ابھی باہر نہیں نکلا تھا کہ ایک بڑی صحیح مند چڑیا کہ جس کے چہرے پر مالک مکان کا روب تھا نہایت غصے اور کرب سے چلاتے ہوئے آئی اور بے محابہ اس جگہ کے چکر لگانے لگی جہاں اس کا گھونسلہ تھا اس کا غزبناکی اور کربناکی سے چلانا اور تیزی اور بے قراری سے چکر لگانا میں آج تک نہیں بھولا پھر نجانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ اچانک باہر چلی گئی میں برآمدہ ہی میں بیٹھ گیا اور بدل نخواستہ ایک کتاب پر توجہ مرغوظ کرنے کی کوشش کی لیکن توجہ کہاں وہ بھی اس کے ہمراہ گئی یقین کیجئے میں بہت دکھی شرمندہ اور عجیب و غریب بیچارگی میں مبتلا تھا کہ کیا کروں اس گھر کی تباہی کا تدارک کیسے ہو اس چڑیا کا دکھ کبھی بیان ہو سکے گا یا نہیں ہماری حرف و بیان کی دنیا تو فقط انسان کے گھر ٹوٹنے پر شہرِ آشوب وجود میں لاتی ہے بمشکل چند لمحے فقط چند لمحے گزری ہوں گے کہ وہیں چڑیا پلٹی اس کی چونچ میں ایک تنکہ تھا وہ پورے عظم و یقین سے اسی مقام پر ٹیوب لائٹوں کے درمیانی خلا کی جانب جا رہی تھی یہ مزید عجیب و غریب تجربہ تھا اس کی چونچ میں چمکتے تنکے کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس سے یہ سبق پھوٹ رہا تھا کہ ماضی کی مرمت نہیں ہو سکتی البتہ مستقبل کی فکر ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہ غم منانے اور شہرِ آشوب کہنے کا عمل پورا ہونے سے پہلے ہی فوتن کا ڈھونڈ لو جسے نکتہِ آغاز ہونا ہے کہ نکتہِ آغاز ہی آصل اور مبارک چیز ہے برے سے برا انجام کسی کمزور سے کمزور نکتہِ آغاز کو شکست نہیں دے سکتا نہ جانے کیوں ہم لوگ نکتہِ آغاز سے گھبراتے ہیں خصوصاً کسی برے انجام کے بعد میرا بھی یہی حال تھا لیکن اس چڑیا نے میرے احساس اور فکر کو مصبت بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور مجھے اب بھی خانگی مسائل سے دفتری معاملات تک اس کی معاملت حاصل ہے پچھلے سال تو اس چڑیا نے مجھے شہر بدلی اور نقل مکانی سے بھی بچا لیا تبادلے شہر بدلیاں نقل مکانیاں سرکاری ملازمت کا حصہ ہیں یوں تو ہمارے یہاں ہر تقروری سے ہر تائناتی تک چند مقاماتِ آہو فوان ضرور آتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ چند نہیں رہتے وہ چندہ ہو جاتے ہیں میں ترقی کی ذت پر آیا تو احباب نے مبارک بادیں بھی انعیت کی اور اظہار افسوس بھی فرمایا افسوس اس بات کا کہ اس شہر سے بچھڑنے کی گھڑی آگئی ہے پورے شہر میں ہمارے محکمے سے متعلق کسی ادارے میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں مجھے ترقی یافتہ صورت میں تائنات کیا جا سکے یہ خبر اہم تھی کہ ہمارا دفترِ عالی اپنے متعلقین و لواہقین کو آج تک دور دراز کے علاقوں میں خوشی خوشی ٹھک آنے لگا رہا ہے سو گزشتہ سال میں نے تائناتی کے انتظار میں یا یوں کہیے کہ امید و بیم میں ڈوبتے اُبھرتے گزارا اصل میں میری خواہش اور سرکار کی مرضی یا بے نیازی میں ایک بڑا فاصلہ تھا اس فاصلے کو تیع کرنے کے لیے میں ایک فائل تیار کرتا ایک سادہ ورک پر خواہش یا گزارش لکھی جاتی مختلف سندوں دفتری اعلامیوں سفارش ناموں اور کارکردگی کے مظاہروں سے اسے بڑھاوا دیا جاتا اور پھر کمال حسن و خوبی سے اس مجموعہ وفا کو افسرِ بالا کے حضور پہنچایا جاتا فائل کا سفر شروع تو کسی شب گھڑی ہی میں ہوتا لیکن آگے چل کر کسی نہ کسی مقام پر ضرور کوئی رکھنا پڑ جاتا بعض اوقات اس کا سفر عارضی طور پر رکھتا اور پھر سنگ ہائے میل عبور کرنے لگتا لیکن کبھی اس سے زیادہ سنگین واقعہ رونوہ ہو جاتا نامنظوری کے ایک لفظ سے حرفوں کاغذوں اور ارمانوں سے بھری پوری ساری فائل ہوا میں عسل کر بکھر جاتی اگلے دن میں ایک اور سادہ ورک اٹھا لیتا گزارش لکھنے اور فائل بننے کا آغاز ہو جاتا اور پھر کسی اور مقام پر فائل ریز کے ہوا یا ریز کے خاک ہو جاتی پھر ایک اور سادہ ورک اور ایک اور فائل کور میں نے پورا سال دفترِ آلہ کی غلام گردشوں اور برامدے کے حامتے زینوں میں آتے جاتے اور کرسی پر جھولتے تیوروں اور انتظار میں کرتے لمحوں کو دیکھتے بھالتے گزارا لیکن مجھے اس بات سے تقویت تھی کہ فائل ہر بار کسی نوکے کلم سے کسی جنبشِ عبرو سے کسی دستِ کرم سے کسی اشارہِ غیب سے اگر ہوا میں اچھل کر بکھر گئی تو کیا ہوا چیڑیا سلامت ہے تو گھونسلا بنا لے گی سائل سلامت ہے تو فائل بنا لے گا گو اس سائلی حالت کے اپنے اثرات ہیں کچھ مستقل کچھ زیلی کچھ ماہ بعد ان سب سے روئیوں باتوں سوچوں اور یاداشتوں میں فرق آنے لگتا ہے میں اپنی ذہنی حالت کا اندازہ اپنی سرگوشی اور خودکلامی سے لگاتا ہوں نہ کہ اپنی پرمغز تقریر یا تفصیلی لیکچر سے ان دنوں میں محسوس کر رہا تھا کہ میری سرگوشیوں کی آواز انچی ہوتی جا رہی ہے اور میں اپنی خودکلامیوں میں رہگیروں کو بھی شریک کرنے لگا ہوں بے شک یہ ایک خوفناک صورتحال تھی لیکن یہ عبوری دور تھا ہر دور عبوری ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اگر اڑان بھر لی جائے اور ایک دن کا اٹھا لیا جائے انسان اپنا اور تاریخ کا تسلسل بھی اسی طرح قائم رکھ سکتا ہے قبیلوں اور قوموں پہ ایسے کئی وقت آتے ہیں کہ سب کچھ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اس صورتحال میں وہ اپنا اور تاریخ کا تسلسل کھو دیتی ہیں اور جو کھونسلہ گرنے اور تنکہ اٹھانے کے درمیانی وقفے کو کم سے کم کر دیتی ہیں تاریخ ان پر اپنے تمام سہسے ہیں قربان کر دیتی ہے صرف اسی نکتے سے فتح شکست کے تصورات بھی بدل جاتے ہیں شکست فقط گرنا یا ٹوٹنا نہیں از سر نو بننے میں دیر کرنا ہے فتح کسی کو بکھیڑنا نہیں اس کے سمٹنے کی مدت کو بڑھا دینا ہے سو کہہ سکتے ہیں کہ حملہ آور بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو کسی خطے میں داخلے کے لیے دوسروں کو بکھیڑتے ہیں اور بعد ازاں خود بھی بکھر کے ان میں زم ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہ خود بکھڑتے ہیں اور نہ مفتوحین کو سمٹنے دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ دور بھی چلے جائے تو ان کے حسن انتظام کے سبب جڑتے تنکوں کے درمیان سات سمندروں کی توفانی ہوائیں آکھڑی ہوتی ہیں اس دنیا کی سب سے ایک قابل مسررت بات یہ ہے کہ زندگی اپنے خاتمے کی تمام تدبیروں پہ تاہا الہاوی ہے کہ اس کے باطن میں ایک چڑیا ہما وقت چہ چاہتی ہے زندگی کائناتی اصولوں کے مطابق چلتی ہے لیکن زندہ لوگ نہ زندگی کے پرواہ کرتے ہیں نہ کائنات کی دوستو یہ جو ہماری آپ کی کائنات ہے یہ کب ایک حالت میں رہتی ہے بنتی ہے ٹوٹتی ہے بکھڑتی ہے سمٹتی ہے ٹوٹنے اور بکھڑنے کے بعد جو تنکہ اٹھاتی ہے وہ حرف کن ہے گویا کائنات اصر میں حرف کن میں رہتی ہے اس حرف سے باہر اس کے ٹوٹنے اور بکھڑنے کا منظر نامہ ہے وہ اندر سے باہر سفر کرتی ہے نظر کی صورت اور باہر سے اندر آتی ہے احساس کی صورت شاید اسی لیے کائنات کی یکتائی سب پر باندازے دگر کھلتی ہے یہ اور بات کہ پوری طرح بیان میں نہیں آتی حرف و بیان کی دنیا ہیلوں اور حربوں سے عبارت ہے اور ہر ہیلے اور حربے کی ایک حد ہے اس سے آگے کی منزلیں جذب کی ہیں یا کشف کی صاحبِ بیان اگر ان منزلوں سے بخیر و خوبی گزر جائے تو اس کے حرف حرف سے کائنات پھوٹنے لگتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے سے وہ خود نظر آنے لگتے آئے بات کہیں سے کہیں جا پہنچی میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے سارے حرف اس سے پاس اس محسن و مشفق چڑیا کے لیے ہیں جس نے مجھے بکھڑنے اور سمٹنے خواب و سراب میں اترنے گزشتہ سے گزرنے اور آئندہ سے جڑنے کا سلیکہ انعیت کیا اور میں میں تاحال اس کا مقروض ہوں کہ اس کا آشیانہ گرانے کا مرتقب ہوا اچھا ایک اور بھی چڑیا تھی جس کا میں قرصدار ہوں وہ خواب و سراب کے پہلے سفر پر میرے ہمراہ نکلی تھی پھر وہ کھو گئی یا میں نے اسے گھم کر دیا موسیقی موسیقی